موبائل لگو ہے اور گل لگی میں نا کس نے پچھنے کو فرصت جائے مولی صاحب نے کیا کیوں نا پچھنے کیسے نے فرصت ہے نا انہوں نے دسنے کی فرصت اس کرنے پہلا زمانہ میں جو ویتھو مارا ماں جس لامنکہ جو وہاں تھا تے خطبہ دین تھا کہا رہا نا کیا تھا جا 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 یہ تقریر کی ہے جی انہوں نے ایہ تقریر کیا یہ خطبہ تو آج 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 موضوع تھو تا چپتو لگ جاتا جا 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 یہ تقریر آج کی ہے مجھے جیدے ہیں تو آپ جان جڑو ہیں تو آپ جان را ہی نے اگر اینجا جا جان را ہی جو تو آپ جان را ہی نے چاہے جان را ہی جان را ہی خاص پہندہ ایک چاہے لگا یہ طرح بر hallway جان را ہی جا جے گل گو جان را ہی کوران کو کوری پڑھیں گی تو وہ آواز بھی سترہ اس میں آئے ہو کہ قرآن میں اسے آواز نا کو پڑھیں نماز جڑی ہے وہاں پڑھتا میں جاگا پڑھ نہیں ہے وہاں نماز بھی پڑھتا میں جاگا عورت نہیں پڑھ نہیں ہے تاں جے کوئی دیکھ نہ سکے اور پورا جسم ٹکے ہو نو چاہیے جاتے اتنوں پڑھتا ہے گان کی اجازت ہو گئی اور پھر مارا جیسا تھارا جیسا سارا لوگ کہیں جی یہ گوجری گانو ہے گوجری ماں گاوے لیوئے تو سننیا یا نہیں ہونی چاہیے سمجھ میں آئی گال نہیں نہ تم سنن سکیں تو نہ تڑھویا گانو چاہیے احج عمران رضا صاحب کہیں جی میں ماشاء اللہ بہت شکریہ جی آج نظیر صاحب اللہ تمنا سلامت رکھے اللہ عزت دا اگر کہ میری گال کسی نے بولی لگا زیادہ معذرت پیسے میں ایک جڑوہ وہ گال کیا شڑی ہے باقی میں کسی نا ڈنڈا مار گیا نہیں کیا کہ تمنا گئی ہو اچھا یہ اور کو گال کسی ساتھی کو لہنو چاہا ہے تو ضرور تھا انشاءاللہ اس پیج نہ لائے کری ہو تمنا رضانہ دینے گال سننے میں لیں گے شروع تو سننے گا عبد المبین صاحب کی یہ دعا کس حالت میں بات کر کے کرنے چاہیے دعا کس حالت میں بات کر کے کرنے چاہیے مبین بھائی انشاءاللہ تم اگر رضانہ پروگرام آویں گا نا دا کال ایک دہ یہ عدب شروع تو تم اس ویڈیو نا سننیوں دا انشاءاللہ تمنا یہ ساری چیز جڑی تم نے پوچھی ہے نا یہ ساری تمنا پہلنا اس ویڈیو ملاب جنگی باقی جڑی بارہ چیز ہو رہے ہیں کیونکہ تقریباً دعا آدب کا سلسلہ میں وہ باقی کال انشاءاللہ پڑھاں گا اس پاس ہم پر سنگا درس میں یہاں پڑھاں گا کہ دعا جڑی ہیں وہ دعا دعا قبول کےڑا وقت ہیں جنہ میں دعا قبول ہوئے ٹھیک ہے نا اکیڑی اکیڑی جگہ ہیں جنہ میں دعا قبول ہوئے ہے اور اسے نا کن لوگوں ہیں دعا قبول ہوئے تو انشاءاللہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلانگا ہم اس نہ کہیں گوزری مکے کہاں آہستہ 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 انشاءاللہ ساری چیز منا جڑی مل جائیں گی اچھا جی کیوں چلے گی آہستہ آہستہ آرم صاحب کہیں کہ اوہ جی اچھا جی یہ کیو ہے جی محمد قبیر صاحب کشمیری صاحب کہیں کہ السلام علیکم و اللہ و برکاتے والا کم السلام جنب آہستہ آرم صاحب کہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جی اچھا تحسین صاحب کہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ تحسین صاحب یوڈیو شیئر کیا لکھو آہوہا شیئر شیئر کی وہ لکھو کے آگے شیئر جیو خصوصاً جڑا گروپ ہمیں شیئر کریں انہوں کو لکھو آجا کے فرانہ گروپ مولانی شیئر نودہ ساتھی شیئر کریں ایسا جی منظور صاحب کی ہیں السلام علیکم رحمت اللہ برد کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اردو میں ملاحظہ فرمائیں منظور صاحب خیہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یعنی آپ اگر خود بخود ہو گئی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا اگر آپ نے جان بوجھ کر خیہ کی ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا رمضان کے بعد آپ نے اس روزے کی قضاء کرنی ہے سمجھ میں آئی نہیں خود بخود ہوزہ نہیں ٹوٹے گا اچھا جی ٹائم کیوں یوں اچھا ٹائم ہے جی اور کسی ساتھی نہیں کوئی گال کوئی بات کرنی ہے تو دسو جی اہت آسین صاحب نے میرا یوٹیوب چینل کو لنک سینڈ کیو ہے تو سارا ساتھی اسنا سبسکرائب کرو کوئی بھی سوال جس کے آپ جواب سے تہیں اس کا ساتھ حدیث یا قرآن کا حوالہ بھی دیا کریں اچھا جی ماشاء رہا عمر فیضان صاحب آپ نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ آپ کوئی بھی بات کہتے ہیں تو اس کے ساتھ دلیل اور حوالہ دینا چاہیے اور عام اسی چیز کے قائل ہیں انشاءاللہ آج کا بھی جو درس دیا ہے میں نے جتنی چیزیں میں نے اس میں کہیں ہیں وہ ساری قرآن حدیث کے مطابق تھی اس کے حوالے لکھے بعض دفعہ حوالے نہیں بھی آدمی پیش کرتا لیکن وہ میں ملع Pattarsending جو چیزیں یا لاتا وہ الحمدللہ وہ سارے حوالے کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ یہ اچھی بات انحوالہ مانگنا چاہیے اور حوالے کے ساتھ ہی عمل کرنا چاہیے دعا کس حالت میں بیٹھ کر کرنی چاہیے انشاءاللہ بhai وربحہ انشاءاللہ اکال کا درس میں سنی ہو کہ کس حالت میں بیاس کے کرنی چاہئی ہے کیس طرح کرنی چاہیے ٹھیک ہے نہیں کیڑی کیڑی جگہ کرنی چاہیے کال درس میں انشاءاللہ یہ ساری چیز آمیں گی مندور صاحب کے انشاءاللہ خیر بہت شکریہ منظور پر اللہ سلامت رکھے آپ کو اچھا اور کوئی ساتھی کوئی جتنا ساتھی لیٹ آئے ہیں وہ شروع تو ویڈیو دیکھئے ہوتا ہمنا انشاءاللہ ساری چیز جیٹا سوال ہیں کئی سارا سوال تھارا ذہن ویچو ویلے گنٹ جیں گا اور دعا آج میں نو عدب ذکر کیا ہے تک کال انشاءاللہ اور ذکر کروں گو تک ٹوٹل بھائی عدب دعا سرسلام ہم ذکر کرنگا اس تو بعد ہم دعا کا قبولیت کا وقت کر رہے ہیں وہ ذکر کرنگا اس تو بعد جڑائیں وہ آہ کیڑی کیڑی جگہ دعا قبول ہوئیں انہوں کو ذکر کرنگا اس بعد ہم یہ کرنگا کنہ لوکائیں دعا قبول ہوئیں انہوں کو ہم ذکر کرنگا انشاءاللہ محمد کبیر کشمیدی صاحب کی آزان ہو جائے اتاری اتاری کرو اس کے بعد نماز کا کتنا ٹائم ہے افتاری تقریباً دس منٹ پندرہ میٹ کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں افتاری ازان ہو گئی جیسے جی ازان شروع ہوئی تم افتار کر لیو بسم اللہ کر گئے اس صبح ہم معمولی ناشتشاشتہ اتنو کرنو دس منٹ پندرہ میٹ تقریباً سعودی ماہ حرم مکہ اور عرام مدینہ معام دہا تھا کہ پندرہ میٹ تقریباً اتنا ہوئے ہیں دس پندرہ میٹ اتنا ہونا نماز کا افتاری ہے ٹھیک ہے اتنا دس پندرہ میٹ جڑا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کیا کہ ہوں تھوڑی موچ چھوٹی موٹی چیز کھا لیوں تا ٹھیک ہے اس تو بات جڑی آرام نہ نماز پڑھ کر روٹی کھاؤں گو تا ہمیں کوئی مشکل نہیں وہ کر سکے لیکن نربی صلاح سے نماز اگر کھانو آزر ہے تو پھر تم کہ کرو اس میں تناول کر لیو کھا لیو اس بات ہم نماز پڑھو اس تو بڑی چیز کے ڈیو آئی تیڑی آدمی نے پورا روزو رکھے ہوئے اور ظاہر بات ہے کھانو آزر ہی اس ٹیم اس ٹیم تم اتنی ضرور پورا کر لیو کہ تم نماز میں یاب ہے کہ وہ فرم بڑھا ہوا سکے اگرام نہ اچھا جے آجی نظیر صاحب کہیں بائی صاحب جو لوگ پانچ چار یا پانچ لاکھ مہر کر دیتے ہیں تو ادا بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں جو لوگ پانچ چار یا پانچ لاکھ مہر اچھا اچھا جو لوگ پانچ یا اچھا لوگ پانچ یا چار لاکھ مہر بن چڑے ادا نہیں کرتا ادا کرنو چاہیے جو عورت کو آگ کیا ہے کیونکہ عورت تا ہم نے کیا ہڑے ماف کر چڑی ادا ہے انہیں کیا جی چلو مافی ہے پتو آئے انہوں ظلم کرا ہوا ظالم کرا ہوا جے اس نے مافی ہو کیا شڑے مافی کار شڑوں اس نے ظلم کرنو ہی ہے ایسا نہیں ہے یہ عورت کو آگ کیا چاہے وہ ماف کر رہا یا نہ کر رہا اس نے دیو اپنی مرضی نہ بتھا رہا کیا تو بغیر ہی اس نے بھی پتو ہے عورت جڑی اکل مند عورت ہے اس نے پتو ہے میرا کاراڑا یہ حالت کیسی ہے پریشانی مایا کرز مایا تکلیف ہیں تا نہیں دے سکتا چلو اس نے کیوں کہ ماف کار شڑی ہے اللہ تینا جڑو پریشان ہو یہ ہے وہ ایک الگ گال ہے لیکن جو سینٹ پوٹ یہاں ماف کار شڑی ہے آر دن تانہ دینا آر دن عذاب دینا آر دن تکلیف دینا میر 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 ٹھیک ہے نہیں پھر واقی جی مافی ہے میری تلپوں دینا نہیں چاہیے بلکہ اس کو آگ کیا یوں ایک اس کو دینوں چاہیے پہلا یا کہ اتنو رکھنو ہی نہیں چاہیے اتنو رکھیں کام سے تم اتنو رکھو سامنے آڈو دے سکے اتنو رکھو جس نے وہ بھی کوشت کر رہا ہے اتنو کار شڑو اس نے یہ آکے عورت کو دینوں چاہیے یہ پانی لاکھ دس لاکھ بھی راک راک شڑو تانجے جی بعد میں میری بچی نہ کوئی جڑو ہے وہ کار نہ پیچھڑ ہے وہ اللہ اللہ پر پروسے کرو اللہ بندے ہو تھاری بچی نہ سوکھ لینا ہوئے سوکھ اگر ملنا ہوئے وہ چاڑیز آر پنجاز آر سوکھ لاب جاؤ نا سوکھ لاب نا ہوئے ہو نا لکھی ہوئے ہو خسمت ماں تھا تم نے بھی لاکھ بنیو تھا تم سوکھ نہیں لبسیں اللہ پروسے کرو ٹھیک ہے نہیں تھا انشاءاللہ جڑو آدمی اللہ پروسے کر آیا تھا اللہ تعالی انشاءاللہ کر آئے ہو تھا بہتر ہے لوگ کا نام یہاں سوچنو چاہیے ایسو نہیں کہ انہیں کسی تھی پینڈنا لائے ہیں تھا پہلا تم دیکھ سونگا شادی کرو بے دیکھ سونگا کسی ہے گھار جاؤ اگر تمنا اس کی شکل صورت اچھی ہے اگر تمنا پسند ہے تو تم دیکھ سونگا شادی کرو تم نے کر لیا تھا انہوں نے دوسری کا دیسکی تھا پھر اس نے ایسو عذاب دیو اس کو اس میں ایک صورت چاہیے ہو یعنی ہونی چاہیے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس سلوک کرو قرآن نے انہوں نے اچھو سلوک کرنے کیوں نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر حکوم خیر حکوم لیا ہلی وہ آن خیر حکوم لیا ہلی کہ سب تو اچھو آدمی وہ ہے جڑو اپنا کارانا بستہ اچھو ہے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کارانا بستہ سب تو اچھو سمجھ میں نہیں اس کلو اپنا کارانا چاہیے نہیں کر سکتا جڑو وہ کسی نہ کیا چاہیے کرا کچھ لوگ اس طرح ہے بار اتنا موم ہوئے گا کہ سارا ترسلوک کریں گا بڑی اس نے گل کریں گا کارما آیا در بس جناب کہیں گا اتنا غصہ مات اتنا لڑائی مات کول مات پریشانی مات ایسا نہیں ہونا چاہیے جڑو کارما اچھو ہے سمجھو بار اچھو ہے بار اچھو ہے کارما چونہ نہیں وہ سمجھو اچھو نہیں ہوئے اس کا رو کارانا رہا کرو تا اچھا ہی کرو تا اونانا اچھا ہی کرو تا اونانا جڑی چیز بننے وہ دیو نصیر چودری صاحب کہیں کہ یہ تم یہ دارتی ہے یا تم سعودی تو عزی عبدالقدور صاحب سلام کے والیکم السلام ورحمد اللہ عبدالمتین عوان صاحب بہت شکریہ عبدالمتین عوان صاحب بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھا عزت تا محمد کشمیر محمد کبیر کشمیری صاحب کے ماشاءاللہ جی یہ چیز تو کر کھانے اگر ماشاءاللہ جی یہ جی نہیں سمجھائی جی کبیر صاحب پتہ نہیں دم نے ٹیو لکھی ہو ہے کہ میں نے سمجھ نہیں آئی جی عمر فیضان صاحب کہیں کہ یہ افتاری والے باب میں بھی آپ نے جو ہے وہ کیوں کہ کیا کہتے ہیں کہ دلیل نہیں دی ٹھیک ہے نہیں صحیح بات ہے جی دلیل دینی چاہیے عبدالمتین صاحب کی ہیں اللہ اسلامت رکھے آپ کو بالکل جی اللہ اسلامت اللہ تمنا میں اسلامت رکھے صدار یوسف صاحب جی بے شک بہت شکریہ ہو جی بہت اچھا بہت اچھا جی صدار حرون صاحب بہت اچھو تھا ہوں نے بہت اچھو کیوں کہ کوئی خاص تغیب تھارا کالنا یا کہا دیر نہ لگی دیا نہیں کوئی تھارا فائدہ ہی تھی نہیں اس جیسے میں ہر حوالے سے سوال میں حوالے دیئے ہیں اس طرح ہر سوال میں انشاءاللہ جی ہم عمر فیضان صاحب انشاءاللہ میں حوالے دیا کروں گا انشاءاللہ 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 بس یہ جو اچانک سوال ہوتے ہیں تو کبھی نہیں بھی ہوتے ذہن میں اتنے بڑے عالم تو ہوں نہیں نہ میں تو اگر یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی کتاب اٹھا کے لاؤں پیچھے سے بخاری مثال کے طور پر تو مسلم یہ حدیث ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے تو باقی انشاءاللہ جس طرح عمر فیضان صاحب کہیں کہ ہر چیز نہ دلیل دیو اگر اس طرح ہر آدمی دلیل مانگیا سارا مول بھی فیل ہو جائیں آج ایک ہوں ہی فیل نہیں اسے سارا فیل ہو جائیں لیکن اچھی چیز ہے دلیل مانگنی چاہیے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ تم کوئی عبادت کرو بصیرت نہ عبادت کرو دلیل ماشاءاللہ ایک اچھی چیز ہے ماشاءاللہ ایک اچھی چیز ہے ساتھی شہر ہو گیا انہیں میں گھر سنگا نہیں عمر کرتا انہیں آدمی کا گھر کیا تو اس نہ کہیں اس کے دلیل بھی دیو جی کہ تو آنے یا گھر قرآن ویچو بیان کریں تم عدیس ویچو کریں کڑی جگہ تو کریں ماشاءاللہ ایک اچھی چیز ہے یا انہیں چاہیے پہلا ایسا رکسہ کانی چلتی رہی تھی انہیں لوگ نہیں چلنے دیتا اچھا جی اور کوئی ساتھی تارک بھائی بہت شکریہ ہوتا ہی دیکھنا ہے اللہ سلامت رکھا ہے اللہ عزت دیہ دمنا بہت سارا ایسا نہیں کے ساتھی کم دہیں بہت سارا ساتھی دیکھتا رہے ہیں بہت سارا کمنٹ پچھ رہا نہیں لکھتا بہت سارا کہ کریں جے انہوں نے لکھنوں نہیں آتا بہت سارا ایسا ہیں کہ جڑا مثال کے طور پر کہ کریں جے کسے کا موبائل مکرمہ دیکھتا رہے ہیں الحمدللہ بہت ہے بشارت حسین صاحب کیا اسلام علیکم صاحب جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بشارت صاحب تمہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہو جی استاد کی تمہیں میں بس عام آدمی ہے استاد وہ وہ جس نے کوئی چار کڑار پڑے ہیں اور کوئی ساتھی کوئی گال بات کرنا ہے جیڑا ساتھی دیر نہ آیا ہے میں شروع تو اس ویڈیو دینا ضرور دیکھئے ہو اور آپ دلیل دیں انشاءاللہ آپ فیل نہیں ہوں گے اچھا جی انشاءاللہ میں دلیل دوں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا ٹھیک ہے نہیں تو عبدالشہید پردیس صاحب کے دعاوں میں یاد رکھا اللہ سلامت رکھا جی نماز پڑھنے کے ٹائم پینٹ لگائے ہو تو فولڈ کرتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا جی یہ اس کا بارہ میں جڑو ہے وہ ایک چھوٹی جی ویڈیو کلیپ بھی جڑی ہے میرا پلی رس مجھیں گا ہم بھائی ام ٹی ور ہوتھ امنا ملائی لباس کے عداب ہوتھ پینٹ شایٹ فولڈ کر رہا نماز ہو سکا جنہی سب تو پہلی چیز ہے کہ تم اتنی پینٹ جڑی ہے تھلہ اس تو تھلہ لاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائیو کہ آر وہ کم آر وہ کپڑوں کے جڑو جس میں اسراف ہے صرف وائنی کے جڑو ٹکھنا تو تھلہ اس کا بارہ میں فرمائیو کہ جڑوی ازار بچو ٹکھنا تو تھلہ وہ اس تو جہاں نماز ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں لیکن اس تو علاوہ ہوئی اگر باں اتنی لمحی کسی نہیں راکشڑی ہے وہ بھی اسراف ماں ہوئے کرتی کسی نہیں اتنی لمحی راکشڑی ہے کہ وہ بلکل جڑا ہے خلیج ماں کچھ لڑا عرب لوگ ہیں وہ بھی ٹکھنا تو بھن ورطوں پر رکھیں جو بھی جڑوہ نجائز ہے اور یا اگر کوئی ارمال ہی ہے یا اور وہ بھی کوئی اتنوں بڑو ہے کہ اسراف ہے جس میں اس کو بھی علماء نے منع کیوں لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی کپڑو جڑو ہے وہ ٹکھنا تو بھن جڑوہ رکھنو وہ منع ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا ایک آدمی آیا اور نبیس حضرت عمر کی وفات کو وقت قریب تو اور اس وقت جڑوہ وہ حضرت عمر کی اس نے تعریف کی ساری کوئی خوبی بیان کی کہ تم نے اچھو کام کی ہوئے دین وہ کام تم اگر جا رہے ہیں دنیا تو تم نے کام نہیں ہونا چاہیے جس لئے وہ حضرت عمر نے جڑوہ آمین کے انشاء دیکھے ہو کہ جا رہے ہو اور جلا دیکھے ہو تک کہ اس کو پجامو جڑوہ ہے اس کی کہ کہ اس نہ سلوار جڑی ہے وہاں ٹکھنا تو بھونے حضرت عمر نے انہوں نے بلایا ہو بلایا کیوں کہ تم اس نہ اوپر کرو یو جنم کا اندر یو جسو جلاؤ تو اس کرو جڑو یہ تھیلہ رکھنوں نے جائز ہے اور رکھنوں ہی نہیں چاہیے لیکن اگر کسی نے جڑوہا وہ ہے پھر اس نے نماز کے حالت میں فولڈ کر لے تا اچھو کام ہے تا اتنا دیر تا گناہ تو تم بچی ہے نا اتنی دیر تا انہوں نے اوپر کیوں اتنی دیر تا تم گناہ تو بچی ہے اس مبارد دوسرا لوگ کچھ لوگ اس نے مسئلہ کی پہچان بڑھاویں وہ کہیں جی جس کو بھوننا ہے تو وہ سمجھو کہ پکو حال سنت جس کو اوپر ہے تو سمجھو وہ بھی ہے یہ پہچان بلکل غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر عزی اللہ عنہ نے جلائے حدیث بیان کی حضرت ابو بکر عزی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تا جڑوہ بھون ہو جائے جان بوجھ گیا بھون نہیں کرتو اللہ ان اتعاہ دلے یا کہ اس نے افران کر لیوں تا حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اینکا لس ابھی خویہ اللہ تاں دے جڑوہ بھے کہ کریں جے تقبرنا تا نہیں نا بھون کرتا ہے قدرتی ہو جائے تا فیر اوپر بھی کر لیں تا فیر زمنا گناہ نہیں اسے یہ یا کہیں یہ لوگ کوئی کی جڑا بھون رکھیں بھون توڑ گیا کڑی ہیں آ رہو وہ یا کہیں کہ جہاں تقبرنا نہیں کرتا بھائی اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ حضرت ابو بکر نے تقبرنا نہیں کریں تھا حضرت ابو عکر تقبرنا نہیں کریں تھا حضرت ابو بکر کا بارہ میں رضی اللہ عنہ بارہ مکون کے 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 لئے تقبر اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تقبر کریں گا پھر وہ گڑ ہو گا کہ جڑو نہیں کر سیا حضرت ابو بکر یہ چیزیں تو پاک تھا لیکن وہ کہیں کہ ہو جائے تو قدرتی ہوں جان پجھ گا نہیں تو کروں پھر کہیں کہ ہوں افراں ہی کالی ہوں تو تم دے افراں کرتا ہی نہیں تمہیں ہمیشہ تھا رہو بون نہیں رہا تم نماز بڑھاتے ہیں ہمیں 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 بھوڑا رکھیں اور پتہ نہیں کس کڑھی عدیث ہے تھا رہا کڑھا جس نے تم جائے سمجھ گیا کہ پجامہ تو بھونڈ رکھیں پھر اس نے کہا کہ یہ ہماری پہچان ہے پہچان نہیں ہے حضرت یا اللہ رسول کی مخالفت ہے یہ عدیث کی مخالفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پجامہ تو جڑو ہے تفنا تو بھونڈ رکھنوں کیا کہ وہ اسو جنم کا حضر جلا ہو محدیث موجود ہیں ایک عدیث نے کہیں ساری عدیث موجود ہیں